موسیقی بسم اللہ اکمان رہی اور اسلام علیکم پاکستان میں اگین سید حسین حیدر اب سب لوگوں کے ساتھ پچھے دنوں اور بہت عرصے سے بھی آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ پاکستان میں سٹنٹیں اور مین نیوٹیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ جو بچوں کی غزائیت کے اندر خوراک کی کمی اور ماں کے غزائیت کے اندر خوراک کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت شمالی پنجاب سطن پنجاب کے اندر پایا جاتا ہے جہاں سے ہمارے نئے سی ایم صاحب سردار بزدار صاحب کا تعلق ہے یہاں پہ دی جی خانڈ ڈسٹرک کے اندر 51% تک سٹنٹنگ ہے اور جو باقی ڈسٹرکٹس ہیں دس ڈسٹرکٹس ادر پنجاب کے وہاں پہ سٹنٹنگ کا ریٹ 44% سے 51% تک پایا جاتا ہے اور بلکہ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ سٹنٹنگ جو ہے وہ 60% سے بھی زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے اسے ہو کیا رہا ہے کہ جو ہمارا مستقبل ہے وہ تاریخ ہو رہی ہے اور جو ہمارے آنے والے بچے ہیں وہ جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ جو ہے وہ مفلوج رہیں گے اور اس کا کوئی علاج جو ہے پانچ سال کے بعد نہیں ہوتا ہے آپ نے پرائیم میسٹر عمران خان کے سپیچ کے اندر بھی یہ سنا ہوگا اور انہوں نے وہ دماغ کے ایم آر آئیز بھی پورے قوم کو دکھائے کہ جب خراب نہیں دی جاتی بچوں کو اور ماں کو صحیح طرح سے خراب نہیں دی جاتی تو اس کا اثر جو ہے وہ دماغ کے اوپر ہوتا ہے اور پھر وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اس لیے میں اور میرے ساتھی جو ہیں وہ اگلے کچھ دنوں میں اور آگے پھر کافی سارے مہینوں میں اس سارے مسئلے کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے ابھی میں ملتان جا رہا ہوں اس کے بعد میں پھر ڈی جی خان راجن پور رہین گیار خان بھاول نگر بھاول پور کانے وال اور جو باقی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ جا کے میں مختلف لوگوں کو ملوں گا ان کے انٹرویو کروں گا آپ کو بیسک ہیلتھ یونٹس کے جو حالات ہیں اور وہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں ان سے جو ہے آپ کی گفتگو کروں گا اور آپ ان کے ساتھ سنیں گے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ سٹنٹنگ کے بارے میں کیا ہیں اور کس طرح پچھلے بیس سالوں میں کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا صرف باتیں کی صرف ایاشی کی اور صرف جو اینا ایک بہت بڑا ڈراما کیا نہ بی ایچ ایوز کے اندر کچھ ہے نہ تحصیل ہیڈ پورٹر ہسپٹلز کے اندر کچھ ہے نہ دوسرے ہسپٹلز کے پاس کچھ ہے نہ صحیح طرح سے ٹیننگ دی گئی ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اور باقی جو کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو نہ صحیح طرح سے جو ہے ایکوپ کیا گیا ہے کہ جی کیسے کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے اور کیسے ہم اس بہت بڑے مسئلے کو اس کا حال ہم نکالیں آپ کو جو ہے میں سٹنٹڈ بچوں سے اور ان کے خاندانوں سے بھی ملاؤں گا ان کے گھروں کے اندر جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس غربت کے لحاظ سے اور غربت کی حالت کے اندر جو ہیں ہم وہ رہ رہے ہیں اور کیسے ہم ان سب لوگوں کو بھول چکے ہیں یہ بحیثیت ہم سب لوگوں کا پاکستانی فرض ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل نکالیں اور اگلے تین چار سال کے اندر اندر اس کو ہم بلکل ٹھیک کر لیں اور سٹنٹنگ کے ریٹ کو ہم لوگ جو ہیں 25% سے کم جو ہے نہ کر دیں اس سارے علاقے کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ چیف میسٹر سٹنٹنگ ریڈکشن پروگرام جو پچھلے دو سال سے زیادہ سے چل رہا ہے اس نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا سوائے 5 سٹار ہوتلز کے اندر لہوز شہر میں پانچ چھے ایونٹسوں کے اوپر کروڑا لپے لگا دیا گیا ہے اور بہت سارا پیسہ ضائع کر دیا گیا ہے لوگوں کو جو ہے ہنگر کے نام پہ بھوک کے نام پہ جو ہے وہ یاشیک رہی گئی ہے اور کچھ نہیں گراس روٹ لیول کے اوپر ہوا ہے ہمارے پاس ایک ملٹی سیکٹورل نیوٹریشن سنٹر ہے جس نے پچھلے کونے دو سال سے ابھی تک کچھ نہیں کیا کیوں نہیں کیا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے کہ ان دونوں اداروں کو فعل بنایا جائے تاکہ جو ہےنا بھرپور طریقے سے جو ہےنا خاص طور پر صدرن پنجاب میں شمالی پنجاب کے اندر کام کیا جائے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو مختلف ادارے ہیں جو مختلف انجیوز ہیں جو مختلف لوگ ہیں ان سے رجوع کیا جائے ان کا ساتھ لیا جائے اور جو غریب لوگ ہیں جو متاثرین ہیں ان کے لیے جو ہے ایک محصر جو ہے وہ حل نکالا جائے اور اس سے جو ہے وہ اس پورے علاقے کے اندر جو ہےنا بہتری لائے جائے تو انشاءاللہ میں ملتان سے شروع کروں گا اور پھر آگے جو ہےنا ہم چلتے جائیں گے اور یہ جو ویڈیوز کی جو سیریز ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی پاکستان زندہ موسیقی موسیقی موسیقی